جی میں اس وقت موجود ہوں بانی چیرمن تحریک انصاف کی رہاش کا بنی گالا کے بلکل سامنے آج دوپہر سے سوشل میڈیا پر ایک خبر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے کہ چیرمن تحریک انصاف کو ڈیالا جیل سے جب اب بنی گالا منتقل کیا جا رہا ہے اور بنی گالا کو جو ہے وہ سب جیل قرار دے دیا گیا ہے اور کسی بھی وقت جو ہے وہ چیرمن تحریک انصاف کو بنی گالا جو ہے وہاں منتقل کر دیا جائے گا ڈیالا جیل سے مگر میں اس وقت موجود ہوں بلکل بنی گالا رات کے ساڑے گیارہ بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور اس وقت تک پولیس کے جو روٹین میں اہلکار یہاں پر تائنات ہوتے ہیں وہی ڈیوٹی پر تائنات ہیں اس کے علاوہ پولیس کی کوئی جو اضافی نفری ہے وہ یہاں پر تائنات نہیں کی گئی ہے اور پولیس کے جو پانچ سات اہلکار یہاں پر موجود ہوتے ہیں وہی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا پر صبحوں سے یہ خبر جو ہے وہ بہت زیادہ گردش کر رہی تھی کہ آج عمران خان کو منتقل کر دیا جائے گا ہم اس وقت موجود ہیں رات کے ساڑے گیارہ کا وقت ہے اگر میرے کیمرمن آپ کو دکھا سکیں اس وقت جو بنی گالا کی انٹرنس ہے وہاں پر موجود ہوں اور یہاں پر روٹین کے مطابق پولیس کے جو چند اہلکار ہیں وہ یہاں پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں ہماری جن سے بات ہوئی اس حوالے سے جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کوئی مومنٹ جو ہے وہ آج صبحوں سے یہاں پر جو ہے وہ نہیں لگی ہے تاہم جو یہاں پر عمران خان چوک ہے وہاں پر آج جو ہے وہ پانچ سات پولیس کی جو وینز ہیں ان کو یہاں پر گشت کرتے ہوئے دیکھا گیا جس سے یہ تاثر جب وہ پیدا کیا گیا کہ آج عمران خان جو ہے وہ یہاں شفٹ ہو جائیں گے اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر دیے گئے لیکن ہم اس وقت موجود ہیں بنی گالا کے مین انٹرس پر اور یہاں پر اس وقت پولیس کی روٹین کی نفری موجود ہے اور یہاں پر جو ہے وہ کسی طرح کی اضافی نفری نہیں لگائی گئی اور عمران خان کی مومنٹ کے حوالے سے یہاں پر آج جو ہے وہ کوئی انتظامات نہیں کیے گئے ہیں پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی کوئی مومنٹ جو ہے وہ صبحوں سے ہمیں آج جو ہے وہ یہاں پر نہ حکم ملا ہے اور نہ ہی اس طرح کی کوئی مومنٹ ہوئی ہے ہم حقیقی اضادی ٹیکٹز گروپ والے مکمل پورے پاکستان میں موجود ہیں اور جیسے یہ خبر ہمیں ملی ہے ایتھینٹک خبر ہم تین گھنٹے پہلے یہاں پہنچ چکے تھے اور آپ دیکھنے یہ جھوٹی خبریں صرف اس لیے پھلائی جا رہی ہیں کہ حقیقی اضادی کی طرف سے جو خان صاحب کا نعرہ ہے حقیقی اضادی کا اس سے لوگوں کو جو انہیں متحفر کیا جا رہا ہے لیکن جب بھی خان صاحب آئیں گے تو سب پاکستانیوں کو پتا چال جائے گا عمران خان صاحب لوگوں کے دنوں کے وزیر اعظم ہیں جو کہ ترہی دیائی اکثریت سے پاکستان کی عوام نے اس کو لے کر آئے ہیں اور ابھی تک جناب اسی سیٹو کا ہمارا جو رولا پلا ہوا ہے اس سے شرف لوگوں کی نظریں اٹھائی جا رہی ہیں اور لوگوں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حقیقی اضادی کی طرف بلکل مقبر توجہ رکھیں اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کا جو بھی لائے عمل ہوگا پورے پاکستان میں وہ ہی چلے گا اور ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ کسی فیک خبر پر بلکل توجہ نہ دیں یہ جو ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے اس سے تو یہ کیپٹل ٹی وی اچھا دکھا رہا ہے اور صاف آپ کو دکھا رہا ہے اور مدان پر دکھا رہا ہے ٹی وی پہ جناب جو ہے نا جی خان صاحب نے آپ کو پتا ہے الیکشن سے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ ٹی وی کو مکمل کلٹرول کر لیا گیا ہے ان کو جو خرید لیا گیا ہے وہ فیک خبریں پھلائیں گے اور ہمارے جو پچاس پچاس ہزار چالیس چالیس ہزار سے لوگ جیتے ہوئے ان کو جناب آرہا کر اچھا یہاں پہ آج عمران خان چوک پہ کچھ پولیس وینز بھی جو ہیں وہ گردش کرتے ہوئے نظر آئی ہیں تو آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے بھی دیکھی وہ پانچ سات وینز یہاں آئی ہیں وہ صرف مومنٹنگ دکھانے کے لیے کہ خان صاحب کو شفت کرنا ہے جھوٹی خبریں پھلانے کے لیے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں شوشٹ میڈیا پر خان صاحب کچھانے والے بہت زیادہ لوگ ہیں پورے پاکستان منی اورسیس پاکستانی بھی خان صاحب کچھانے والے ہیں اور وہ عمران خان صاحب سے اسی لیے پیار کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب امت مسلمہ کے وہ عظیم لیڈر ہے جس نے پورے پاکستان کی قوم کو جگا دیا ہے جو غلامی میں جگڑی ہوتی ہم خان صاحب کو سرخ سلوٹ پیش کرتے ہیں جنہوں نے جناب پوری قوم کو جگا دیا اور ان کو بتایا ہے کہ یہ تمہارا حق ہے تم نے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے تو عمران خان نے اپنے اسے کا کام کر دیا ہے آپ پاکستانی قوم کو چاہیے کہ وہ جناب اپنے حق کے لیے مکمل کھڑی ہو جائے اور اپنی جان پر کھیلنا بھی پڑے تو ہم انشاءاللہ کھیلیں گے آپ دیکھ رہے ہیں اٹھائی سال سے جو ہمارے ساتھ ظلم کا انتہا کی گیا میں جیلوں میں ڈالا گیا ہمارے دوستوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ماں ہوں بہنوں کی اسمت داری کی گیا اور ظلم کیا گیا یہ اخیر کر دی گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں پوری پاکستانی قوم کو یہ عمران خان صاحب کا پغام حقیقی ازادی ٹاگرد والے پہلاتے ہیں اور یہ بتا دوں کہ جب عمران خان صاحب آئیں گے تو انشاءاللہ نہ انہوں نے آج تک ڈیل کیے نہ کوئی ڈیل کریں گے نہ وہ ڈیل کرنے والے ہیں اگر ڈیل کرنی ہوتی تو پہلے دن وہ ڈیل کر سکتے تھے وہ صرف ہمارے لئے یہ کھڑے ہیں ہم عمران خان صاحب کے ساتھ خون کے آخری قطرے تک کھڑے ہیں ہم نے انشاءاللہ ان سے وعدہ کیا ہے اور انشاءاللہ اللہ کہ فضل اور کرم سے آپ ابھی شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ رات کے ساڑھے گیارہ مجھ آیا آ کر لوگوں کو حقیقت بتا رہے ہیں جی آپ عمران خان کی رہائش گاہ بنی گالا کے اس وقت گیٹ پہ پہنچے ہیں کس لیے آئے ہیں ہم تقریباً بہت ٹائم سے یہ سن رہے ہیں ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ کہ عمران خان پہنچ گئے اپنے گھر رہے ہیں لیکن ہم یہاں جیسی خبر سنیے تو ڈائریک نکالا ہے یہاں پہ کہ عمران خان کی دیدار کر رہے ہیں لیکن جب یہاں پہ آئیں تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے کھوئی بھی نہیں ہے تو ویسی خبر شد رہی تھی اور بریسٹر گور خان جو ہے اس نے بھی یہ ٹویٹ کے تک ویٹر پک کہ عمران خان جو ہے وہ بنی گالا پہنچ گئے لیکن ابھی تک نہیں پہنچے عمران خان یہاں پہ